مجھ پر وراجمان آج کی اس شانتی سبا کے کے اندر بندو ایڈیشنل اسپی صاحب ہمارے یہاں کے ڈی ایس پی پی کے چودری صاحب سرکل انسپیکٹر صاحب پی ایس آئی صاحب یہاں پر آئے ہوئے سبی قوم کے دھرم کے ہمارے ساتھی بھائیوں تو سلطان جہنتی کے بارے میں بہت زیادہ بتا دیا گیا ہے یہاں کی قانون ویستہ کے بارے میں اور جو کچھ چھوٹے موٹے یہاں پر کچھ واقعات ہوئے ہیں اس کے چلتے پتا نہیں کیوں علن کا نام اتنا مجھے ابھی بھی نہیں لگتا کہ علن میں ایسی کوئی بات ہے یا کوئی حالات ہیں ایک پرسپشن بنا دیا گیا ہے ہمارے تعلقے کو بدنام کرنے کے لئے ہمارے دیش میں اگر ہم دیکھیں گے تو ایک عید کے پیشے دوسری عید لگی ہوئے ہے کبھی ہمارے ہندو بھائیوں کی عید آتی ہے کبھی مسلم بھائیوں کی کبھی دلید بھائیوں کی کبھی دوسرے دوسرے کمیونٹی کے ہمارے بھائیوں کی دیپا علی کی جو ہم مٹھائی کھائے ہیں اس کی مٹھاز باقی ہے پھر کڑاوات کہاں سے آ سکتی ہے کچھ لوگ ایک ہلکی خسم کی راجنیتی کیلئے ایسے چیزوں کو ایک ایشیو بناتے ہیں اور اس کا راج کی لاب لینے کی کوشش کرتے ہیں مگر میں دیپاٹمنٹ کو یہ میں یقین دلانا چاہوں گا کہ یہاں کے لوگ بہت ہی بدیونت ہیں بہت بدی جیوی ہیں ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر یہاں پر راج کی نہیں ہو سکتی یہاں کے لوگوں کا سوچ الگ ہے ڈیولوپمنٹ کی طرف دیکھنے والے لوگ ہیں اور سب سے بڑی بات امن پسند لوگ ہیں اور ایسا کچھ بات آتی ہے تو ہم مل پائٹ کر ایک بہترین سلوشن نکالتے ہیں کیونکہ سٹاف چینج ہوتا ہے تو بہت ساری باتیں ہائیر ابھی سب تک پہنچتی ہیں یا نہیں مجھے پتا نہیں پچھلے سال اس سے بھی پہلے سال کئی سالوں سے ٹیپو سلطان جہنتی جب تک گورنمنٹ نہیں مناتی تھی ہم اپنے طور پر مناتے آتے تھے پھر اس جہنتی کا منانے کا جو ڈھنگ تھا وہ یہ تھا کہ ہم وہاں پر ایک پروگرام کرتے تھے پھر رام مارکٹ میں اس کے بعد میرانگی کی شکل میں پروسیشن کی شکل میں ایک جلوس ہوتا تھا پچھلے سال دی ایس پی صاحب نے یہی پر اپنے آفس پہ ایک میٹنگ بھلا کر انہوں نے ان کا میں بہت ہی آج وہ نہیں ہے یہاں سے ٹرانسوں کی چلے گئے ہیں مگر لوگ بدلتے رہتے ہیں مگر ان کا جو کیا ہوا کام ہے وہ ہمیشہ یاد رہتا انہوں نے بڑے ہی دل کو چھو لینے والے انداز میں لوگوں کو اس بات پر کنونس کیا کہ یہ گورنمنٹ کا آدیش ہے ہم کو ٹیپو سلدان جہنتی منانا ہے اس میں سے ہم ایک کام یہ کرتے ہیں کہ جو پروسیشن والا سیکشن ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں ہٹا کر صرف جو ہے ہم اس کو جلوس یا وہ کرنے کے بجائے صرف ایک پروگرام کی شکل میں اس جہنتی کو ہم منائیں گے جیسا کہ ہمارے دیان انہاں نے کہا کہ آپ پرستاویت بھاشن میں اگر یہ بتا دیتے کہ گورنمنٹ سے آپ کو کسی خصم کا آدیش آیا ہے کس طرح سے اس جہنتی کو منانے کے لیے کہا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں آج ایک وشیش آہوانیت کی طور پر تیسیدار ساکھ کو گلا دیتے ہیں جو بھی ہے آپ سب لوگ ہمارے مہارے دکشک ہیں آپ لوگ جو بتائیں گے جس طرح سے اس پروگرام کو کرنا ہے وہ کریں گے اور اس سے پہلے میں ہمارے جو پریس کے ہمارے بھائی ہیں کہ آپ اور بہت بودھی جیوی لوگ ہیں لے کھک لوگ ہیں میں ان سے میرا ایک انورد ہے کہ آپ جب اس طرح کے جہنتی وغیرہ کچھ آتے ہیں تو اس کے بارے میں اپنے لے کھک لکھنا شروع کیجئے لوگوں میں ایک ایویرنس لائیے لوگوں کو بتائیے اور اگر ہم لوگ جو بودھی جیوی ہیں جو لے کھک ہیں جو رائٹرز ہیں اگر وہ لوگ خاموش رہیں گے تو ایک غلط میسج جو پھیلانے کا کام جو بودھ کرنا چاہتے ہیں ہم ان پر کھلا ایک پیسج دے رہے ہیں کہ کھلا میدان ہے آؤ کتنا زہر گھولنا ہے اس میں آپ گھول سکتے ہیں تو کچھ کہمیاں ہم سے بھی ہو رہی ہیں میں کسی کا بھی نام نہیں لیتا فلاں پارٹی فلاں دل فلاں سینہ کوئی نہیں سب ہمارے بھائی ہیں کوئی اس میں سے کہیں آسمان سے کوئی ایک سینہ اُتر کے آئی سو نہیں ہے ہم سب لوگ آپس میں ملے آلے لوگ ہیں ہمارے ایک وحیچار بارہ آلاغ ہو سکتی ہے ایک وحیچار ایک مدھے ہو سکتا ہے ان کی پارٹیاں آلاغ ہو سکتی ہیں مگر آلٹی میٹلی سبھی لوگ امن پسند لوگ ہیں ہم سب لوگ ساتھ کے اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں کوئی بھی جہنٹی کوئی بھی پروگرام ایک دن کا ہوتا ہے مگر ہم تو سال کے جب گروہ بھون میں جہنٹی کا پروگرام ہوا تھا گورنمنٹ کے لیول پہ تو وہاں پر ہمارے یہاں کے علم تعلقہ کے ہمارے ایملے صاحب انہوں نے بہت ہی ایک اچھا پروپوزل دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آج اتنا اچھا یہ مبارک دن ہے آج ہم ایک ایسا ریزولیشن کر لیتے ہیں کہ آج کے بعد جتنے بھی جہنٹی آئیں گے سب ہم سب مل کر بنائیے تو اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کے بعد میں جو بسو جہنٹی ہوئی تو اس میں سب ہی لوگ شامل تھے پورے ہندو مسلم سب لوگ ہمارے شامل تھے اور اتنا گرین سکسس با کہ علم کی ہسٹری میں وہ ایسی بسو جہنٹی پہنے کبھی نہیں جتنے بڑی بسو جہنٹی اس سال ہوئی تو ہلٹی میرہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب لوگ جو ہے نا امن پسند لوگ ہیں امن کو چاہنے والے لوگ ہیں سب ایک دوسرے کو اپنے بھائی کی طرح چاہتے ہیں اپنے اگر بڑے ہیں تو ان کو اپنے بزرگوں کے جسان کو ریسپیکٹ دیتے ہیں چھوٹے ہیں تو ان کو اپنے بلا کر ریسے کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایک بچہ ترپل سے جانے والا دوسری قوم پر ہم اس کو رکا کے بات کرتے ہیں اگر کوئی بچہ اگر لگا کے موٹر سے چلال ہم اس کو رکا کے بات کرتے ہیں اس سے اس کا دھرم نہیں پوچھتے فلس کو رکا کے موٹر ہی یہ جب تو کر رہا ہے یہ غلط ہے کہ ایسا نہ کر تو اس طرح ہم سب یہاں پر رہتے آئے ہیں جو کچھ بھی پچھ پرانے واقعہ سے یہاں کا نام خراب ہوا ہے میں میں صرف اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے تعلق کو اچھا نام آئے اور اس کے لئے ہم یہاں کی پروگرام کو اتنے سکسیسفل بنائیں کہ راجتے میں پروسٹیٹ میں جائے کہ لوگ سنچنے پر مجھو پرو جائیں کہ جو پہلے سناتا وہ سہی ہے یا جو اب سن رہے ہیں وہ سہی ہے اور ایک بار کسی بھی جہنٹی کی کامیابی اس وقت تک میں نہیں مانتا جب تک اس میں سبھی دھرم کے لوگ نہیں ہوتے میں پچھلی بار بھی پیپو سلطان جہنٹی کو کامیاب کرنے کا شرے ہمارے سبھی ہندو بھائیوں میں دیتا ہوں میکزیم انتے دار میں وہ لوگ وہاں پر تھے میکزیم پورا گروپ آن کا گیرونڈ بھر گیا تھا ہمارے سبھی ہندو بھائیوں سے میں اب اس بات کا تو دھنیواد میں نے بہت بار عدا کیا ہے اور یہاں کے ہمارے سرکل ساپ جو ابھی ڈراثروں پر گئے وہ بار بار اس بات کو دھو رہا دیتے یاسپی صاحب کی آ کر جو ہے شاہ مانگل کیا رہلے میں جو ایک آپ سب کو اہوان کرتا ہوں کہ آئیے ہم سب مل کر اس جہنٹی کو بڑے دھوم سے منائیں گے اور یہ پیغان دیں گے کہ کوئی طاقت ہمیں ڈیوائٹ نہیں کر سکتی جائے ہند جائے کرنا نکھ